اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رویس پیکس دو تین ٹوپکس پہ بات کرتے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہونے والا اس پہ بات کرتے ہیں خواتین کرکٹ ایک ٹرونمیٹر نے شٹارٹ ہوا ہے کراچی میں اس پہ بات کرتے ہیں اور ہاری سروپ پہ بات ضرور کریں گے تو سب سے پہلے انڈر نائنٹین پہ بات کرتے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ شروع ہونے جارہا ہے جی سترہ سے سات افریقہ میں تو ٹیم کی روانگی داس کو ہے کیمپ لگا ہوا تھا پ کافی اچھی تیاری کی ہوئی ہے اس بار نظر آ رہا ہے کہ واقعی کوئی اچھی پلاننگ ہے پاکستان انڈر نائنٹین کی ٹیم کی ہمارے میرپور آزاد کشمیر کا ہی ایک لڑکا روحیل نازیر ٹیم کا کپٹن ہے لیکن پی سی بی نے چھوڑا ہے جو ایک کیمپ میں تھوڑی مس مینجمنٹ نظر آئی بکاوز ایک جنوری سے نو جنوری تھا کوئی ٹیم کے چار سے پانچ میچ پلان تھے لیکن لاہور کا ویدر آپ سب کو پتا ہے ان دنوں میں بارش ہوتی ہے پاک پڑتی ہے وہ ہوا وہ میچز کنسل ہو آیا پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اخلاڑیوں نے انڈور پریکٹس کی لیکن میچز انڈور نہیں ہوں گے سر میچز نیچرل انوارمنٹ میں ہوں گے تو پی سی بی کو پل ہوں گے وہی پریکٹس سیشن اگر آپ کراچی میں رکھتے ہیں یہاں کی نیشنل اکیڈمی جو ہے وہ بھی تھوڑی سٹارٹ ہو جاتی تو فائدہ ہوتا پلیئرز کا لیکن ٹیم کی تیاری اچھی ہے ہیدر علی ہو گئے روحیل نظیر ہو گئے اچھے پلیئرز ہیں پاکستان اے سی سی بھی کھیل چکے روحیل نظیر نے تو فائنل میں سے سو بھی کیا تھا بنگلہ دیش کے علاف اور دوسری بات یہاں تک رہی ہے نسیم شاہ پی سی بھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کے لیے انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ کو کھیل چکے ہیں اب دوسرا بات کرتے ہیں جی اس میں مزید ایڈ کرتے ہیں کہ سرفراز احمد کو بھی بلایا گیا پلیئرز کو ٹپس دینے کے لیے اچھی بات ہے سرفراز احمد انڈر نائنٹین جو دوزار چھے میں پاکستان نے جیتا تھا اس کے کیپٹن تھے اور وہ فائنل کبھی بھولا نہیں جا سکتا کرکٹ کی تاریخ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو دوہزار انیس میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا فائنل ہوا وہ بہت تکڑا فائنل تھا نو ڈاؤڈ وہ بھی بہت تکڑا فائنل تھا بھر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دوہزار چھے میں انڈر نائنٹین ورلڈ کب کا فائنل ہوا تھا وہ بھی کسی سے کام نہیں تھا جب انور علی نے پانچ آؤٹ کیے شاید امیزنگ بالنگ تھی روید شرما کو جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اسی طرح اب بات کرتے ہیں پاکستان وومنز کرکٹ پہ میں وومنز کرکٹ پہ پہلے کبھی تو بات نہیں کی آج کرتے اور ایک ٹورنمنٹ سٹارٹ کر آ رہا ہے کراچی میں پی سی بھی تین ٹیمز کا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے تو پاکستان وومنز کرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وومنز کرکٹ ہے یہ کو پچاس آٹھ کھلاری کے پول کے اردگرد گھوم گئی ہے ٹ یونیورسٹی لیولز پہ وومن کرکٹ کو اپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں جو لاسٹ کو ہجتے ہیں ان کا نام نہیں یاد انہوں نے کہا دی ہماری جو پلیئرز ہیں ان کو ٹیسٹ موڈ میں تیاری کرائی جاتی ہے ان کے بیٹ سوئنگ نہیں ہے بسما معروف ایک وائد پلیئر ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پلیئر ہے باقی میں نہیں سمجھتا ہمارے پاس فوس بالر کی کمی ہے تو اسٹیلیا میں ورلڈ کپ پہ تو سوچنا چیئے نیدہ ڈار ابھی اسٹیلیا کھیل کے آئی ہیں لیکن وہ کو بہت زیادہ امپیکٹ نہیں نظر آ رہا کہ وہ اسٹیلیا کھیل کے آئی ہیں اسے طرح لاسٹ میں ہاری سروف کی بات کرتے ہیں ہاری سروف امیزنگ ہاری سروف لاہور کلندر نے جو فائنڈ کی ہے ہاری سروف کی ہاری سروف کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ بھی وسیم اکرم کی طرح نا سپیشل ٹیپ بول بولر تھے جو ٹیپ بول ٹورنمنٹ کھیلتے تھے پیسے لے کے دو چار ہزار پر لیکن جب لاہور کلندر کے ٹرائل ہوئے انہوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کی اور یہ ان کی سیلیکشن ہوگی اور اسٹیلیا میں لاہور کلندر نے ان کو کافی پروموٹ کیا ہے اب وہ میلبرن سٹارز کے لیے کھیل رہے ہیں اور جو کھیل رہے ہیں تو تباہ کے کھیل رہے ہیں پانچ آؤٹ کی انہوں نے ہیٹرک کی اب پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے بگ بیش میں ہیٹرک کی ہے اور شاید امیزنگ بولر ہیں جتنا ان کا پیس نہیں کر رہے ہیں اور میں اس بات کی گرنٹی دے سکتا ہوں پاکستان ٹیم میں آ رہے ہیں اور وہ دروازہ دستگ نہیں دے رہے دروازے پہ وہ دروازہ توڑ کے آئیں گے پاکستان ٹیم میں جس قدر وہ اچھے بولر ہیں پاکستان ٹیم کو یہ یہ ان لوگوں کے لیے تھپڑا ہے جنہوں نے بلکسوس بہابریاز آمیر جنہوں نے کہا جی ہم نہیں پاکستان کے لیے کہ لو جی وہ لٹر پٹر ہم لیگ سکیلیں گے بھائی آپ لوگا پاکستان نے حزت یہ یہ لڑکا ڈیزارب کرتا ہے اور یہ وہ بہت کم پیئرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیشنل ٹیمز کھلنے سے پہلے ہی اتنی فیم مل جاتی ہے ہاریس روپ ان میں سرے پہ رہیس تھے امید کرتے ہیں ہاریس روپ بہت جل پاکستان ٹیم میں ہوں گے اور جو بھی پہلا ٹی ٹون ٹی ہوگا وہ انشاءاللہ کھیلیں گے پی ایس ایل بھی آ رہا ہے اس پہ بھی بہت جل بات کریں گے دعا کریں پاکستان انڈر نائن ٹیم کے لیے کہ یہ ایمپروومنٹ جا کے شو کریں سہت افریقہ میں کیونکہ پاکستان انڈر نائن ٹیم جل لازٹ ٹیم سہت افریقہ گئی تھی تو بڑی اچھی پروپ آمیس تھی لیکن ایشیا کب میں جب گئی تو افغانستان سے آر گئی تو یہ ورڈ کب دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے اللہ کی گئی تو آمیس تھی ورڈ کب در ملاقات ہوگی دیوہ ملاقات ہوگا